ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ آئیکن پر کلک کریے ساتھ میں بگلے بن گیا رہے بیل آئیکن پر کلک کریے تاکہ میرے ویڈیوز آگے پاس پہنچ سکیں انٹرنیٹ پر یہ عام خبر پھیلائے جاریے کہ آئنسٹائن ایک لیڈ ٹاکر تھے اور اس وجہ سے ان کے ماتا پتا ہمیں ساتھ چندر رہتے تھے لیکن آکرکار انہوں نے ایک رات کھاننگ میچ پر اپنی چپی توڑی اور کہا سوپ اس ٹو ہات یعنی کہ سوپ بہت ہی گرم ہے لیکن جب اس کے ماتا پتا نے ان سے یہ جاننے کو دوسس کری کہ وہ اب تک کیوں نہیں کچھ بول رہے تھے تو آئنسٹائن نے کہا کہ اب سے سب کچھ سامان نے ہو چکا ہے جب آئنسٹائن پانچ ورس کے تھے تب وہ بیمار پڑ گیا تھے اور ایک دن اس کے پتا نے انہیں ایک چیز دکھائے جس نے ویگیان کی پرتیب ان کی روچی کو تیجت کیا تھا یہی ایک ساداران پاکٹ کمپاز تھا آئنسٹائن نے سترہ سال کی عمر میں سویس سنگھائی پولی ٹیکنک سکول میں پرویز کے لیے آویدن کیا تھا انہوں نے میٹس اور ویگیان میں بہت اچھے انگ پائے تھے لیکن وہ انویسیوں میں انسکسسفل رہے تھے ایلبرٹ نے نائنٹین فیفٹین میں فوٹو الیکٹرک پراباؤ کے لیے سامان سپیچتہ کی سداند میں دوارن کیوں سامل کرنے کی کوشش کی ایلبرٹ بھی میوزک بہت پسند تھا اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا اگر میں سائنٹسٹ نہیں ہوتا تو میں سائد ایک سنگیدکار ہوتا اٹھارہ اپریل نائنٹین فیفٹی فائب کو فرنٹین آسپٹل میں ان کا نیدن ہو گیا تھا لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے جو کہا وہ آج بھی ایک رہس ہے اور سب سے دربا کے پون بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایلبرٹ آنسٹن کے آخری سبت کیا تھے انہوں نے آخری سبت جرمن میں کہتے اور جو نرس ماں دیکھ رہی تھی انہیں وہ بحاظہ نہیں جانتی تھی تو اسی وجہ سے وہ نرس نہیں سمجھ پائے کہ ایلبرٹ کے آخری کون سے سبت تھے ان کے برین کی بلڈ ویسل فٹنے کی وجہ سے انہیں ہسپٹل لے جائے گیا تھا جس کے باوجود بھی بہت سمیں تک وہ جیویت تھے ڈاکٹرہ نے کہا تھا کہ ان کے جان ہم اس سرجری سے بچا سکتے ہیں لیکن آنسٹین نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا مجھے جتنا دنیا کی مدد کر رہی تھی میں کر چکا مجھے جتنا یوگدان دینا تھا میں دے چکا اب مجھے زیادہ نئی چینہ ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے سیئے کی جو کمنٹ کریے اور پلیز سبسکرائب تو مائی چینل